اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر انصار باس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفاق لینک ہیلتھ ایڈوائزر ویورز کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گلے میں خراشیں پڑ جاتی ہیں یہاں پہ اور بار بار بندے کو گلہ خالی کرنا پڑتا ہے صاف کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے یا اس کے علاوہ مون سے بدبودار ہوا آتی رہتی ہے کبھی کبھی یا اس کے علاوہ خوشک کھانسی رہتی ہے لمبے عرصے تک تو اس کی وجوہات کیا ہیں قاضص کیا ہیں تو جانئے اس ویڈیو میں ویورز ہمارے میدے میں ہیڈرو کلورک ایسیڈ پیدا ہوتا رہتا ہے ایسیڈ جسے ہم تیزاب کہتے ہیں تیزابیت کی شکل میں ہمارے میدے میں پیدا ہوتا رہتا ہے تو وہ جب زیادہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے تو وہ ہماری ایسیو فیگس جو خوراک کی نالی ہے اس کی طرف ٹریول کرتا ہے اس کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر خوراک کی نالی کے اوپر ایک ڈھکنا نما ایک ڈھکن ہوتا ہے تو وہ جب لوز ہوتا ہے جب کھلتا ہے تو وہ ایسیڈ ہمارے گلے کی طرف آتا ہے تو جہاں تک جب یہاں گلے تک آتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو فیل ہوتا ہے جیسے کہ خوراک کی نالی ہے یہاں پر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ مریض کو فیل ہوتا ہے کہ سینے میں چیسٹ میں یہاں پر جلن فیل ہو رہی ہے جلن کا احساس ہو رہا ہے ایریٹیشن ہو رہی ہے ایسی حالت میں مریض کو بھوک نہیں لگتی اور موں سے بدبودار سمل آتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ مریض بیچینی فیل کرتا ہے مریض انڈیڈیشن فیل کرتا ہے مریض کی جو خوراک ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے حضم نہیں ہوتی اور ایسی بیماری کو ریفلیکس ڈیزیز کہتے ہیں جو میدے سے باہر کی طرف اوپر کی طرف ایسیڈ آتا ہے اسے ریفلیکس ڈیزیز کہتے ہیں اور اسی صورت میں جب گلے میں ایسیڈ آتا ہے خوراک کی نالی میں آتا ہے تو مریض کو چھوٹی معمولی سی کف ہوتی ہے جو کہ خوشک ہوتی ہے اور کف کے ذریعے چھوٹے چھوٹے چھینٹے بھی باہر آتے ہیں اور اس کے علاوہ مریض تنگی فیل کرتا ہے مریض گیسٹرک فیل کرتا ہے اور اس صورت میں مریض کے گلے میں خراشیں پڑ جاتی ہیں اور مریض کو بار بار گلہ صاف کرنا پڑتا ہے جسے ہم سارتھرات کہتے ہیں گلے کا انفیکشن کہتے ہیں تو گلے کا انفیکشن وہاں سے شروع ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں مریض کو کرانک کف ہو جاتی ہے پرانی کھانسی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ مریض فیل کرتا ہے جیسے گلے میں کچھ چیز اٹکی ہوئی ہو اور مریض کو بعض کا ٹانسلز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر گلے میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے مریض فیل کرتا ہے جیسے گلے میں ہر وقت درد سا فیل رہتا ہے مریض کو سو ویوز اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ گلے کے جو ٹانسلز ہیں بڑھ جاتے ہیں اور بڑھنے کی وجہ سے مریض کو سرجری کرانے پڑتی ہے اس کی وجہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو میدے کی جو میدے کا اسیڈ ہوتا ہے وہ ریفلیکس ہو رہا ہوتا ہے قرار کنالی کی طرف اور قرار کنالی سے گلے کو متاثر کر رہا ہوتا ہے وجہ یہی ہوتی ہے کہ میدے کا مسئلہ ہوتا ہے میدے سے اسیڈ جو ہےنا وہ باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ نوبت آ جاتی ہے ٹانسلز کی اور سرجریگی تو اس سے مریض کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ روکتے ہیں کہ آپ سگریٹ نوشی نہ کریں تماخو نوشی نہ کریں اور الکول وغیرہ سے آوائیڈ کریں اور تھنٹی کھٹی آئیلی چیزوں سے آوائیڈ کریں جیسا کہ شوارما برگر زنگر اور اس ٹائپ کی جو کھانے ہیں سموسے پکوڑے ان چیزوں سے آوائیڈ کریں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں اور اس کے علاوہ آپ اگر کوئی مریض اگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہے تو اس صورت میں بھی مریض کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے مریض کا جو ریفلیکس ڈیزیز ہے وہ اوپر آتی ہے میدے سے خوراکی نالی میں اور اگزائٹی اور ڈپریشن کی صورت میں بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور مریض کو بری طرح سے متاثر کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے مریض پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بے چینی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں اور ویورز اس میں آپ وائٹر انٹیک بہت زیادہ کریں پانی زیادہ سے زیادہ پییں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے اور اس کے لئے صبح ناشتے سے پہلے کم سے کم چار گلاس پانی لازمی پینا چاہیے اور اس کے علاوہ شام کو کھانا کھانے اور سونے کے درمیان کم سے کم تین سے چار گھنٹے کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے اور اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو اس کے لئے آپ انٹیسیڈ جو کہ سیرب فارم میں آتا ہے آپ سیرب انٹیسیڈ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اسو مپرازول کیفسول ڈیلی 40 ایم جی ایک روزانہ کھانے سے پہلے استعمال کریں اور یہ پرابلم حل ہو جائے گی انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو پسند دیتا ہے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کریں تینک یو